محمد عمر برڈ ڈسٹرک ریپورٹر سیال کورٹ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیال کورٹ جہاں یوم ازادی کے موقع پر ون ویلرز اور ورک شاپ کے خلاف سیڈی ٹریفک پولیس نے سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ عمر برڈ سے جی عمر بتائیے گا بلکل یوم ازادی کے موقع پر ون ویلر اور سیلنسر اتار کر موٹ سیکل چلانے والوں کے حلاف سیال کورٹ سیڈی ٹریفک پولیس نے سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا اسی حالے سے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک مقصود ہے ملونسا ان سے مزید دم جانتے ہیں جی سر بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبدالگفار کیسرانی ڈی پیو سیال کورٹ کی خصوصی حدایت پر ہم نے چودہ اگرس کے لیے سپیشل ٹریفک کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس میں ہم نے قیدہ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سکوڈ تشکیل دیا ہے جو کہ تیرہ اگرس کی رات کو ہی کام کرے گا جو لوگ ون ویلنگ میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت نیک منہ یہ سخت ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں گے ان کے خلاف سخت کرونی کاروائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکینک جنہوں نے اس موٹ سیکل کو تیار کیا ہے بانسری وغیرہ نکالی ہے ون ویلنگ کے لیے موٹ سیکل کو تیار کیا ہے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا اور میرا اس جشن ازادی کے حوالے سے یہ تمام شہریوں سے میرا پیغام ہے کہ وہ ون ویلنگ سے پرہید کریں جناب کریں کسی قسم کی ٹریفک وائیلیشن نہ کریں اور اچھے طریقے سے جوش اور جذبے کے ساتھ جشن ازادی کو منائیں سر سر کیک نے چونکوں پر یہ جو ٹریفک سکارڈ ہی وہ اپنی ڈیوٹی ساتھ انجام دیں یہ جی جتنی مین روڈ ہیں ہمارا زیادہ جو ون ویلنگ کے ہمارے ہیڈ ملہ روڈ پہ اس کے زیادہ چانسید ہوتے ہیں کشمیر روڈ پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکلر روڈ پہ تو تمام جو روڈ ہیں یہاں پہ ون ویلنگ کے لوگ منچلے زیادہ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے سپیشل سکارڈ تشکیل دیئے ہیں یہ جو دکاندار ہیں جو موٹر سیکلوں کو تیار کرتے ہیں ان کے حلاف کس قسم کی آپ کاروی کریں گے جی جتنے سیال کورڈ میں موٹر ورک شاپس ہیں ہم نے بقیدہ ان سے سیٹری کیٹ آصل کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا سیٹری کیٹ دیں کہ وہ کسی موٹر سیکل سوار کو اس طرح کی موٹر سیکل بانسری سنسر وغیرہ نکال کے نہیں دیں گے اور نہ ون ویلنگ کے لیے تیار کر کے دیں گے اگر اس کے باوجود بھی کوئی پایا گیا کوئی موٹر سیکل ایسا پایا گیا تو جس ورک شاپ نے اس کو تیار کیا ہو جائے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا جیسا کہ سر چوران گرس بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ محرم حرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے عوام کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں میرا یہی پیغام ہے کہ چودان گرس جو ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس کے ساتھ محرم حرام میں ہمیں اس کو عقیدت اور احترام سے منانا چاہیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم اس جشن ازادی کو پاکستان کے وزن کے مطابق گرین ایڈ کلین شجرکاری مہم جو چلائی گئی ہے اس کا حصہ بنیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر اس مہم کو کامیاب کرنا چاہیے تاہاں کہ پاکستان میں جو محول آتی جو الہودگی ہے اس سے بھی بچا جا سکے اور نیکیاں بھی کمائی جا سکے اس لئے زیادہ سے زیادہ پودے اور شجرکاری کریں میرا یہ پیغام ہے یہ کہنا ہے کہ یوم ازادی کے موقع پر جو بھی ون ویلنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اور اس کے حلاف سر تر سر کاروی کی جائے گی اور جو ورکشاہ پہ ان کے حلاف بھی کاروی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کے علاوہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وزیدہ پاکستان کے جانب پر شجرکاری مہم کا آگاز کی